شہبہ شریف صاحب آج جفاق میں بھی آپ حکومت کر رہے ہیں لیکن آپ کے پاس تو اکثریت ہی نہیں ہے سندھ کے عوام ہوں خیبر پشتونخواہ کے عوام ہوں پنجاب کے عوام ہوں بلوچستان کے عوام ہوں ان حکمرانوں کو گریبان سے پکڑیں اور ان سے کچھ نہ پوچھے اب مزید پوچھنے کی ذکرت نہیں کہ آپ نے اسلام ناکر کیا یا نہیں کیا گریبان سے پکڑ کر اب ان کو ایوانوں سے باہر گھسٹنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ آپ پاکستان کے عوام کے نمائندے نہیں ہیں لالے تکبیر لپائک 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 آج کی جنسے سے تھوڑا میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر اہد و پیمان کریں کہ اگر میرے آئین کے ساتھ تم نے کھلوار کیا میرے اسلام کے ساتھ تم نے کھلوار کیا تو یہ عوام اس پیدان میں نہیں بیٹھے گی وہ سر کو پر نکل کر تمہیں ایوانوں سے کھٹک کھٹی تر بار لائیں اللہ پائک لپائک 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 مسلط کر جاتے ہیں تو میں آپ کو بھی یہ بتانے آیا ہوں یہ احساس دلانے آیا ہوں کہ ان کا بحاظت باہر آپ سے کرنا ہے اگر آپ نے جمعیت علماء اسلام پر اعتماد کیا ہے اور اس میں اضافہ ہوا ہے آئیں سندھ کے عوام ہوں خیبر پشتونخواہ کے عوام ہوں پنجاب کے عوام ہوں بلوچستان کے عوام ہوں ان حکمرانوں کو گریبان سے پکڑیں اور ان سے کچھ نہ پوچھے اب مزید پوچھنے کی ذکرت نہیں کہ آپ نے اسلام ناکر کیا یا نہیں کیا گریبان سے پکڑ کر اب ان کو ایوانوں سے باہر گھسٹنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ آپ پاکستان کے عوام جنمائن دن نہیں ہیں لالے تکویر لبائک 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 میرے محترم دوستو عزام علماء پر لگائے جاتا ہے کہ علماء اسلام پر متفق نہیں ہوتے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا چھوٹ ہے پاکستان کی پہلی دستورساز اسملی نے جب کراچی میں اس کا اجلاس ہوا انیس سو انچاس میں تو قرارداد مقاصد پاس کیا تھا اور آج بھی قرارداد مقاصد اس پر تمام مقاطب فکر متفق ہے اور آج بھی وہ ہمارے آئین کا حصہ ہے اسی کراچی میں تمام مقاطب فکر کے علماء کرام نے بائیس اسلامی دفاع پر اتفاق کیا تھا وہ اتفاق رائے آج بھی موجود ہے تمام مقاطب فکر ان بائیس مقاطب پر متفق سن انیس سو تہتر کے آئین کا مسئلہ آیا آئین کے اسلامی دفاعات پر تمام مقاطب فکر متفق ہے کسی نے بھی اس کو فرقہ واری ہے جو مفتر نہیں بنایا آئین میں عقیدہ حق نبوت کو تحفظ دیا گیا سن انیس سو چوہتر میں سن انیس سو چوہتر میں جب تحریک چلی اور قادیانی قیادت کو قومی اسملی میں پیش دیا گیا اور ان کو سنا گیا ان پر جرائٹی گئی تمام پارلیمنٹ کے اتفاق رائے سے کہا کہ ان لوگوں کا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا اور ان کو پاکستان کے غیر مسلموں کے فیرز پر شامل کر دیا میرے بہترم دوستو یہ فیصل آئین میں کیے ہیں یہ فیصل پارلیمنٹ میں کیے ہیں ہمارے اقابر نے پارلیمنٹ میں کردار ادا کیا ہے اور آج جب پھر چور دروازے سے عالمی پشت پناہی کے اندر چور دروازے سے جب قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان کا سٹیٹس دینے کی کوشش کی گئی تو پھر سپریم کورٹ پہ مقدمہ آیا اور اس مقدمے میں ہم گئے اور سن اندیس سو چوہتر کے فیصلے سے بھی بہت زیادہ مضبوط اور طاقتور فیصلہ لے کر ہم کورٹ سے باہر نکلے آئے ہیں اور میں پوری قوم کو اور پوری امت کو اس بات پر مبارک بات پشت کرتا ہوں تفصیلی فیصلہ دو چار بول پہلے آ چکا ہے اور ہم نے خراج تحصیل پر پیشت کیا ہے سپریم کورٹ پر نارے تکمیر جمعیت جرمہ اسلام قائدہ جمعیت مولانا فضل الرحمن میرے مہترم دوستو آج کے دور میں ختم نبوت کے محاض پر جو جنگ ہم نے لڑی ہم نے اپنے اکابر اور مزرگوں کے ارواح کو یہ بتا دیا کہ آپ اگر قبروں میں ہیں آپ کی روح آلہ اللہیی میں ہے آپ خوش و خراجم رہے ہیں آپ کی امیشن کو ہم نے چھوڑا نہیں ہے ہم کردی وفادار تھے ہم آجی وفادار ہیں اور عقیدہ خط نبوت پر اگر کوئی سبخون مار لے کی کوشش کرے گا تو پھر وہ پاکستان میں زندہ نہیں رہے گئے نارے تکیم گستان کے رسول کی ایکی صدا گستان کی ایکی صدا تمہارے عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں امریکہ ہو یا یورپ ہو آپ قادیانیوں کو کافر کیوں کہتے تھے تم بختو اس سوال سے پہلے تم بختو ان سے تو پوچھ لو کہ قادیانی ایک چھوٹا سا ٹکڑا پورے امت المسلمہ کو کافر کیوں کہہ رہا ہے ان کے کافریوں میں دوسر بھرا ہوا ہے ان کے سنوں سے اللہ نے عقل شیئی لی ہے اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ پورے امت المسلمہ کے خلاف اس ایک چھوٹے سے تبکے نے جو دھوم بچا رکھتی ہے جو کفر کا جال بچا رکھتا ہے یہ اولین اور صرف فہرست مجرم ہے اور اس ضرور کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جاتا ہے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے غلام ہے محضور جا غلام دالہن غلام ہے 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 میرے محترم دوستو آج اللہ تعالیٰ بناتا ہے نا محور یہ اسمبلیاں آپ کی سن میں بھی ایک اسمبلی ہے جالی ہے ادھر ہمارے ہاں بھی ایک اسمبلی ہے جالی ہے جالی ہے جالی ہے جالی ہے جالی ہے اور ہماری ایک قومی اسمبلی بھی کہلاتی ہے سنو سنو الیکشن میں دھاندلی ہو تو انیس سو ستتر میں اس دھاندلی کے خلاف ملک کی تحریک چلی تھی اور اس تحریک کی قیادت مولانا مستی محمود نے کی تھی آج کوئی ہمارے ساتھ چلے یا نہ چلے اگر ہم نے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کو دھاندلی کا الیکشن کہا تھا تو ہم نے آج بھی سعودہ نہیں کیا ہم آج بھی دو ہزار چوبیس کے الیکشن کو اسی طرح دھاندلی کا الیکشن کہتے ہیں اور اگر ہمارے قائد نے دھاندلی کی خلاف تحریک چلائی تھی تو ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں ان کی روح کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کی جماعت نے آج بھی دھاندلی متسلیم نہیں کیا قائد قدم پڑھو جما بچڑ گوچے ہم تمہارے ساتھ ہیں قائد قدم پڑھو دیکھا گھنے دو جماعت جو قائد قدم پڑھو قائد قدم پڑھو قائد قدم پڑھو میرے بہترم دوستو ابھی اسمبلی میں مہین انگیل شاید نام دعا ہو ایک آئینی ترمیم لائے گئی میں نے اس حوالے سے پارلمنٹ میں تقریب نہیں کی میں نے ترمیم کے لئے کچھ اصول بھی دیئے اگلے دن سالے میرے گھر آگے تھے کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ آپ ہمیں ووٹ دیں میں نے کہا کس چیز کو ووٹ دوں کے وہ جو آپ نے کہا تقریب نہیں کی ہم تو اسی بواہر کرتے ہیں میں نے کہا تفصیل تو بتاؤنا تم نے لکھا کہا ہے قانون کا مسعودہ کہاں ہے قانون کا مسعودہ ان کے پاس نہیں تھا اور ترمیم لائے گا ایسی دنیا آپ نے کہی نہیں نیکے ہوگی کہ جن کے پاس سرے سے مسعودہ نہیں تھا آخر ہم نے دباؤ لانا اور پھر آج ہی رات میں ایک کالی تھیلی کے اندر ایک کالا مسعودہ ہمارے پاس پہنچ گیا اور جب ہم نے اس کو لفاہ میں سے نکالا اس کا مطالعہ کیا تو وہ آئین کو بھی تباہ کر رہا تھا آپ کے انسانی حقوق کا خاتمہ کر رہا تھا پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق کی اس میں نفی ہو رہے تھی اس میں عدادوں کی تباہی تھی اس میں فوس کی تباہی تھی اس میں انجاب کی تباہی تھی اس میں عوام کی تباہی تھی اور اگلے روز ہم نے بڑی سراحل کے ساتھ کہا کہ ہم اس پورے مسعودے کو ڈنکے کی چوٹ مسترد کرتے ہیں اور ہم اس کو وٹ نہیں رہیں گے پاس کر کے دکھاؤ الحمدللہ وہ پاس نہیں کر سکے ہم اس سبلیوں کے اس لئے لئے آئے کل اس سبلیشمنٹ نے الیکشن میں دھاندی کی پھر کہتے ہیں جی آپ ہم پر اردان نہ لگائیں ہم نے تو کوئی دھاندی نہیں کی میں نے کہا میں نے بھی اس سیاست میں کالی دھانی کے ساتھ دھانچل ہوا تھا اور آج پوری دھانی سفید ہو گئی یہ سارے تماشے ہمیشہ میرے سامنے سے ہوتے رہتے ہیں آپ کے بغیر دوسرا کوئی دھاندی کرے نہیں سکتا لنکار ہے 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 تم اس قوم کی وحدت کی علامت کو ختم کرتے ہو تم پاکستان کی وحدت کی علامت کو ختم کر رہے ہو ہم پاکستان کی وحدت کی اس علامت کا تحفظ کرنا جانتے ہیں اور انشاءاللہ تحفظ کرے گی اور آج کی جنسے سے تھوڑا میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر اہد و پیمان کریں کہ اگر میرے آئین کے ساتھ تم نے کھلوار کیا میرے اسلام کے ساتھ تم نے کھلوار کیا تو یہ عوام اس پیدان میں نہیں بیٹھے گی وہ سڑکوں پر نکل کر تمہیں ایوانوں سے کھٹک کھٹی پر بار لائیں خدا کی قسم میں دونہ نہیں ہے میرے دوستو جس طرح ختم حبوت کے مسئلے میں سپریم کورٹ سے ہم نے دوبارہ فیصلہ لیا اور پاکستان میں مسلمانوں کے عقیدے کے حیر مطالب ہم نے سپریم کورٹ سے مختصر فیصلہ بھی لے لیا تفسیری فیصلہ بھی لے لیا اسی طریقے سے آئینی ترمیم وہ بھی ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے اور اب ہمارے مسعودے پر انشاءاللہ قانون سازی ہوگی ہمارے مسعودے کے خلاف ہم کوئی قانون سازی اور آئین سازی کی اجازت نہیں دے سکیں گے ہمارے مسعودے پر انشاءاللہ